جی اسلام علیکم ناظرین بریکنیوز و داؤن شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ ہے یہ داؤن شرازی آج ہے خدمت ناظرین آئی سندے کے دن خصوصی ویل آگا آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں اور آپ جب یہ ڈیٹیل سنیں گے تو آپ احران رہ جائیں گے پریشان بھی ہوں گے کہ وہ شخص جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ اس کا اس ملک کی سیاست میں یہ اس ملک کی پالیسیوں میں کوئی کردار نہیں رہا اور جو خود کہتا تھا کہ جنا میں تو گمنامی کے جنگی گ گزاروں گا اس وقت جو نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ صاحب ہیں یہ اس کی چائز ہے اور یہ کوئی اور شک نہیں ہے جنرل کمر جاوید باجوہ ہے وہ جو کبھی فرانس کی سڑکوں پہ نظر آتے کبھی دبائی کی سڑکوں پہ آئیکل گمنام ہے کیوں گمنام ہے ہمارے بھی لاک کی وجہ سے ہم نے ایک طرف توجہ دلائی تھی اس کے بعد انہیں کچھ جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ ادایات دی گئیں کہ آپ نے پبلک پریس پہ نہیں جانا کیا وجوہات ہے تو کمر جاوید باجوہ نے انوارالحق کا اکڑکو کیسے وزیراعظم نگران بنوایا اور کب کمر جاوید باجوہ نے کتنے عرصے پہلے کتنے ماہ پہلے انوارالحق کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ آپ کو بڑی پوسٹ ملنے والی ہے بھائی جان تیاری پھار لگو ایک تو یہ سٹوری ہم آپ کو سنائیں گے آپ سنیں گے تو ایران رہ جائیں گے کہ مملکت خدادار میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہا یہ جاتا ہے کہ پالیسیاں بدل گئی ہیں لیکن چھاپا وہی لگ رہا ہے دوسری جو کہانی ہم آپ کو سنائیں گ کس طرح کہتا تھا کہاں لکھوایا ہوا تھا اور کیا وہ پریزیڈنٹ بن رہا ہے یا کوئی اس کی بات چیز چاہ رہی ہے یہ بڑا زبردست قصہ ہے اور قصہ ہے پنجاب یورسٹی اولڈ کیمپ کا کیمپس کا تو وہاں سے آپ کو سٹوری ایک بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ادھر آتے ہیں اور ذرا یہ بھی بتا دوں کہ میاں صاحب باہر جا رہا ہے میاں شباہ شریف صاحب ان کی بتایا یہ جا رہا ہے زوجہ محترمہ کی طبیعت کو اقراب ہے اس لیے ویسے سولہ مہینے م میاں صاحب نے بڑی بات ہے کہ میاں صاحب یہاں ٹک کے بیٹھ گئے اور سولہ مہینے میاں صاحب ہی تر اتر نہیں گئے سولہ مہینے میاں صاحب پاکستان میں ہی رہے اور کبھی میاں صاحب ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے کبھی وہ اپنے اس میں اس کو بتا رہے تھے نا فرق شباہ کی تیراکی میں سبوٹ کی لازمی کرتا ہوں اور ویسے کمر درد ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میرا پسند دیتا موضوع پہلے موض پاکستان کے ہیڈ کرنے والی ہے پورے پاکستان کی انچہائی بننے والی ہے کیسے بننے والی ہے یہ ذرا تھوڑی سی میں آپ کو سٹوری اسی اسی پیرائے میں آپ کو بتاؤں گا کل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے تین اور دی ستمبر میں باپ کے پاس موجود ہوگی یعنی چیرمین سینٹ کا ایک جناب اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم پاکستان کا اور چیف جسٹس کا پاکستان لیکن دو تو وزیراعظم پاکستان اور چیرمین سینٹ یہ تو باپ والے ہوگے نا چیف جسٹس تو الگ سے ایک پورا سلسلہ ہے اور ایک اور بھی ہوتا ہے چیرمین سی ٹی اے بھی بلوشستان سے ہے نور الامین مینگل صاحب اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ بھی بتاؤ گا لیکن پہلے بھائی جان سنو کے میں جنرل کمر جاوید بھائی بہت سارے لوگ ہے رہا رہا چاہیں گے کہ جناب کمر جاوید باجوا صاحب موجودہ نغران وزیراعظم اوکے کر کے گئے کیسے جی ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں قریبی انتہائی قریبی ذرا ہے نور الہاک کاکڑ صاحب کے انوار الہاک کاکڑ صاحب کے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں انوار الہاک کاکڑ صاحب نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے ایک ایم سیٹ ملنے والی ہے یہاں تک ایم سیٹ انہیں جانرل کمر کا ہوئے باجوا بلاتے ہیں وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انوار اپنا تھوڑا سا نا مطلب آپ یہ کریں کہ تیاری کر لیں آپ کو بڑا اہم مددہ ملنے والی ہے یہ بات ہے تقریباً اڑا ہی ایک ماہ اڑا ہی تین ماہ پہلے یہ جنرل کمر جاوید باجوا انوار الہاک کاکڑ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ایم سیٹ ملنے والی ہے اچھا اب انوار الہاک کاکڑ کا کمر جاوید باجوا سے تعلق تھا اور پھر ان کا دوسرا تعلق فیصل نصیر صاحب سے تھا فیصل نصیر صاحب کا اور آپ کو پتا ہے کہ جو تھے فیض امید ان کا آپس میں بلکل مطلب کوئی بہتر آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فیصل نصیر صاحب جو ایم آئی کے سیکٹر ایڈ تھے ادھر بلوشتان میں ان کی برگیڈیا سے میجر چنرل تائیناتی جو تھی یہ بھی ذرا یہ کہتے ہیں اسلامباد میں جو پرنڈی میں ہمیں ملتے ہیں کچھ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فیض امید کی کوشش تھی کہ فیصل نصیر صاحب میجر جنرل نامر ہے ان کو رکوہ آیا جائے تو انوارالحق کاکڑ جو تھے یہ فیصل نصیر وہاں پہ ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا جس وجہ سے یہ فیض امید اور کمپنی جو تھی انوارالحق کاکڑ کے آپ یہ کہیں کہ ان کو لوب میں نہیں لیتی تھی اب جنہوں نے باپ پارٹی بنائی ان میں جو 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 جان کمال اور یہ جناب صرف راز بگٹی اور یہ اور وہ عمر صاحب اور یہ سادق سنجرانی یہ سارے لوگ فیض امید کے بڑے قریب تھے یہ تو اپنے معاملات سٹ کرتے گئے لیکن انوارالحق کاکڑ صاحب صاحب ہے اب انوارالحق کاکڑ تو ازا پھر آپ گئیں گے انوارالحق کاکڑ کیسے صاحب پہ ہو گئے بھائی وہ تو سینیٹر بنے تو سینیٹر جو نے بنایا گیا وہ جنرل کمر جاوید باجبہ صاحب کے وہ نزدیک تھے مزید کیا ڈیٹیل ہے ان ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا میرا یہ کام ہی نہیں ہے صرف تھوڑا سا آپ کو وہ وہ صورتیال بتا دی نا ذرا یہ سمجھیں کہ یہ فیض کیمپ اور انوارالحق دوسرے کیمپ میں تھے اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب کون سا کیمپ جو ہے اچھا انوارالحق اس وقت یہ بھی چاہتے تھے کہ انہیں چیئرمن سینیٹ بنایا جائے نیکن اس وقت یہ فیض امید کیمپ بھاری تھا تو وہ سائٹ پہ ہو گئے اب فیض امید کیمپ جو ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہے تھوڑے کو بہت سمجھے خات کو تار سمجھے وہ رضوان نزی صاحب کہتے ہیں اگلی گال بھائی جانا اور اب کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ طاقتوار ہے یہ سمجھے سمجھے نا اب آتے ہیں جنرل آگے چلتے ہیں وہ وہ جو میں اپنے پیارے جنرل آجوا صاحب کے پیارے صاحب کے رائے دلارے وہ جو جھ dichy کے بارے میں تاریکت وہی کہتے تھے کہ سپس الارت قوم کا باپ ہوتا ہے یعنی پاکستان تاریک Titans app کے abo baap کے بھی باپ اور تاریک انصاف کے بھی باب کو باب اور تاریک انصاف آپ اپس میں پھر ستے لے بینٹ بھائی پانے گئے بھائی بن گئے چلے بھائی کر لیتے ہیں چلے بھائی کر لے فاکستان تاریک انصاف اورไมہ پارٹی اپس میں ستہلے بھائی تھے جن کا باپ ایک ہی تھا جنہ کمرچاوید باجبہ ٹھیک ہے نا یاد اکھا تھے اب آگے چلتے ہیں کمرچاوید باجبہ نے جب یہ کہا تو نور اللہ کاکر نے قریبی لوگوں کو بتایا نور اللہ کاکر کے ایک انتہائی قریبی بندہ جس کے ساتھ اس کی بڑی لمبی چوڑی ٹیلی فونک ورڈس ایپ پہ کال شاہ چلتی تھی اس بندے نے یہ بتایا کہ نور اللہ کاکر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جنابِ علی آپ نے یہ بات ڈسکلوز نہیں کرنی پھر اس کے بعد تقریباً بارہ جولائی بارہ جولائی بارہ اگاز کو فیصل ہو گیا بارہ جولائی کو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پہ انوار اللہ کاکر صاحب کو بلایا جاتا ہے ملاقات ہوتی ہے اور انوار اللہ کاکر کو گرین سنگنل دیا جاتا ہے کہ you are the next prime minister انوار اللہ کاکر صاحب آتے ہیں اور پھر اسی سورس کو جس نے مجھے یہ بتایا ہے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جان مہت ہے وہ کیا وزیراعظم پاکستان دس رہ کیسے لگی ویسے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی کو یہ کہیں دس رہ نہیں بھائی جاتا تو خیر وہ سورس جس سے کل میری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میں نے کسی کو بتایا نہیں لیکن ابھی اس نے مجھے بتا دیا کہ انوار اللہ کاکر صاحب کو پہلے سے معلوم تھا یہ جو کہہ رہے تھے یہ نام دے رہے تھے اے بی سی ڈی یہ سارے نام اتر ادر یہ انوار اللہ کاکر شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہوگی کی ہوگئے تھے اب انوار اللہ کاکر صاحب آگے وزیراعظم کس کے ہیں باپ کے بلوچستان سے اب ستمبر میں جا رہے ہیں آرف علوی صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ دونے بھی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو وہ اڈیشنل سیشن جائے کے فیصلے پہ عمل ہو سکتا ہے اور چیف جسٹس آپ پاکستان کے فیصلے پہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی عمران خان والے اڈیشنل سیشن جائے کے فیصلے پہ عمل ہو سکتا ہے اور جو چودہ مہی کو پنجاب میں الیکشن تھے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے تو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو آرف علوی صاحب چلے جائیں گے اچھا آرف علوی صاحب جائیں گے تو ذرا سوچیں کہ پریزیڈنٹ اپ پاکستان کون ہوگا سوچنے کی بات ہے نا آرف علوی صاحب پریزیڈنٹ تو جب آرف علوی صاحب بہرونی ملک دورے پہ جاتے ہیں تو کائم کام پریزیڈنٹ اپ پاکستان کون بنت ہے جی جو آئین جانتے ہیں ان کو پتا ہے چیئرمن سینٹ سادک سنجرانی جب تک نئے الیکشن نہیں ہوں گے جب تک نئے پریزیڈنٹ نہیں آئے گا تب تک پریزیڈنٹ کون ہوگے باپ پارٹی کے سادک سنجرانی وزیراعظم کون ہوگے باپ پارٹی کے انوار علاقہ کر یعنی وزیراعظم پاکستان اور پرائم منسٹر آپ پاکستان کیا ٹیکر پرائم منسٹر آپ پاکستان یہ جناب دونوں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی باپ پارٹی مزل ہے نا انجوائی کریں انجوائی کریں میاں صاحب زرداری صاحب عمران خان میں یوں کر دوں گا جی فلاں فلاں ایک زرداری صاحب پر باری وہ کانی اور میاں صاحب جناب اب تو میاں صاحب نے میرٹ کی بات کی ہے فلاں آئے گا میاں صاحب کا نام نہیں مانا گیا نا میاں صاحب اتنے چھپ کیوں ہے شباہ شریف مریم اور اگزیب اور 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 کبلا ایک بندہ اور راتہ تر اس کے علاوہ مجھد خاجہ سعاد رفیق یا خاجہ آسف یا سن اقبال کسی کہا بیان نہیں نظر سے گزر کیوں کہا نور اللہ کاکڑ انوار اللہ کاکڑ بڑی شاہب ہے یا بڑا چھوئے تو بھائی جان اینڈ ہو گیا اینڈ ہو گیا اب الیکشن الیکشن آپ نہیں فیصلہ کریں گے صدر پاکستان جناب صادق سجرادی کاب صدر اور نگرام وزیراعظم جناب انوار اللہ کاکڑ دونہ کے تعلق باپ کے بیٹے ہیں یعنی پارٹی باپ ہوئی کہ الیکشن کب تو ذرا جن جائے گی جی اس صدر تعل کو میں آگے جلتا ہوں ایم پی پی فیوشپ پریزیڈنٹ پاکستان ایک آسم رانہ صاحب نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے لکھا ہو گیا تھا کہ ایک جو ہیں سینئر کانوندان وہ اولڈ کیمپس پجاب جنورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہاں پہ جناب تیرال قادری بھی اسلامی لعب پڑھاتے تھے اور وہ ہاسٹل کے سپریٹینڈڈڈ بھی تھے تو انہوں نے اپنے جو کمرہ تھا آپ کو پتا ہے جو لوگ ہاسٹل میں رہے ہیں سپریٹینڈڈڈڈڈ کا پڑھا پروٹوکول ہوتا ہے اس کا کمرہ ہوتا ہے اس کمرے کے باہر ایک پھٹی سی انہوں نے لگوائی ہوئی تھی اور اس پہ تائرال قادری ایپ پی پی لکھا ہو گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کچھ لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی ڈگری ہے کوئی لوگ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی مطلب انہوں نے کوئی کورس کیا ہو گیا ہے کوئی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈپلومہ ہے کیا ہے تو ایک دنہ پھر کچھ لوگوں نے اعمت کر کے تائرال قادری صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ کبلہ ایپ پی پی کے تو تائرال قادری صاحب نے یہ بتایا کہ ایپ پی پی آپ دیکھے جا سکتے ہیں پریزیڈینٹ آب پاکستان فیوچر پرائی ایک آپ نے دیکھو گا کہ وہ اخباروں میں بھی اشتہار ہوتا تھا وہ انہوں نے بنائے کہ تین ماہ میں تقریر کونر سکھیے وزیراعظم بنی ہے تو فیوچر پرائی ملیس پریزیڈینٹ آب پاکستان تائرال قادری اگر اس ملک میں عمران خان صاحب وزیراعظم بن سکتے ہیں تائرال قادری صاحب کیوں نے پریزیڈینٹ بان سکتے ہیں اگر وہ چاہے جو انوارو لاک ککڑ کو اٹھا کے نگران وزیراعظم تے بائی جات سادق سجرانی تے پہلے چیئر پیٹ سادق تے اسنو بعد کائبہ کاب پریزیڈینٹ بڑھا سکتے ہیں ان کے لئے قادری کا کیا ہے بہرحال یہ تھی سٹوری بہرے کا آپ کے سابرے تھوڑی سی لائے آپ کو کاری بتائیں کہ یہ کمر جاوید باجوا ہے پراز والے دبائی والے چلدے پھٹلے والے وہ بہر ویسے جاتی جاتی یہ بھی بتا دوں میں کہہ رہا تھا کہ میرے بھی علاق کی وجہ سے میں نے ایک بھی علاق کیا تو میں نے کہا سپاہ سلار رہے ہیں پاک فوج کے پاک فوج کے بڑے دشمن ہیں آپ اس طرح پھرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بغیر بتائیں آپ کے ساتھ خدا ہے نہ خانستہ یہ آپ کی فیملی کے ساتھ مس ایپ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا تو مہربانی کریں تھوڑا سا کوارڈینیٹ کریں پھر مجھے پتہ چلا کہ کوئی ان کو ادایات جاری کی گئی ہے کہ آپ سکورٹی کا خیار رکھا کریں کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ فلاں فلاں جو ہیں لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے کوئی معاملات ہو تو اس طرح کی بات کی گئی ہے تو بڑی اچھی خوش آئین بات ہے اس کے بعد جنب آجوا صاحب زیادہ تن نظر نہیں گئے پھر ان کی وائب کے بارے میں ایک پوری سٹوری چلائی گئی کہ جناب وہ کوئی ترکی سے ان کے ہوا کے حوالے سے وہ بھی میرے خیال میں بعد میں جھوٹ ہی ثابت ہوئی اور ان کے خلاف پر وہ گنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاک فوجتر سر جا رہے ہیں تو یہ تھی کہا نہیں میں نے کہا آپ کو بتا دیں اور آپ کو ایپ پی پی بھی بتا دیں کیا ملو کیا کیا سوچتے ہیں اور ناٹلی کی اس کی نکلتی ہے انواراللہ کارٹ کی اور صادق سنچرانی کی اور جناب اب تک کے لئے تنے ہی پھر بھاکی پھر بتا ہوگا اپنے وہ سیدہ انشاء راجے کو دیجئے اجازت چوندہ اگست یومِ ازادی آپ کو بھی مبارک ہو اللہ نمی